تلگو دیشم حلقے چار منار کی جنرل بارڈی میٹنگ منقید ہوئی جس میں عوام کے مختلف مسائل پر تفصیلی بات کی گئی اس موقع پر علی بن عبداللہ مسخطی شاہباز خان اور بھی دیگر لوگوں کے علاوہ سوہوں کی تعداد میں نوجوان موجود تھے آج تلگو دیشم پارٹی کی طرف سے حلقے اسیم کی چار منار میں جنرل بارڈی میٹنگ منقید کی گئی ہے اور اس میٹنگ کے صدر جناب جنسانی سینا سیادو صاحب سنڈی پارنٹ بیرو اور لیٹر حضراباد سیڈی پریزیڈنٹ جناب سینا سیادو صاحب اور جنرل سیگریٹی جناب امیران سیدواز اور ہمارے وینارڈی پریزیڈنٹ شاہباز احمد خان اور دیگر لوگ آج یہ میٹنگ اسوا سے لی گئی ہے کہ حلقے چاہ منار میں جو آنے والے دنوں میں ہم جو کام کیے ہیں تقریباً پانچ ہزار کے اوپر رہنے کے اور ہیلتھ کے ہم فری آپریشن کرائے ہیں جو ہارٹ سے لے کر آنک آنک کا آپریشن بھی کرائے ہیں اسی طرح سے لوگوں کے آسطے جو جو ان لوگ کے تکلیفات تھے ایریے میں جو جو ہمارے پاس کتبت کرے جو جو ہمارے پاس آئے ہم نے اللہ کرم سے وہ لوگ کا کام کیا تلگو دیشم ہمیشہ غریبوں کا کام کے واسطے بنائی گئی ہے اور تلگو دیشم حکومت صرف ایک ہی اس کا قاب ہے کہ غریب عوام کو زیادہ زیادہ فائدہ ملے اسی واسطے میں تلگو دیشم میں کاریہ کرتا کے حساب سے کام کر رہا ہوں اور عوام سے ایک گزاری کرتا ہوں کہ وہ تلگو دیشم کو ہڑ دے کیونکہ تلگو دیشم میں اخترار کرنے والی حکومت ہے جو حکومت کرتی ہے میں انشاج ہوں اور چامینا اور کانسلسٹر میں گھرنے والا ہوں جنرل بارڈی پیٹنگ اس واسے ہم رکھیں کیونکہ پبلک جو ہے پبلک میں گورننس آنا کیونکہ دیگر جماعتیں کیونکہ حالات تلگانہ بن گیا ہے آنڈرا پردیش کو اب غلق کر دی ہے یہ لوگ کامرے حکومت جو آنڈرا پردیش کو غلق کر کے تلگانہ غلق بنائی ہے تو تلگانہ میں جب تک ترخی نہیں ہو سکتی جب تلگو دیشوں کو بننے آئے کیونکہ تلگو دیشوں حکومت غریب عوام کے ساتھ ساتھ ترخی چاہتی ہے کیونکہ آئی ٹی جو کمپنیز ہیں آج آندرا پردیش تھے جب تلگو دیشوں صاحب چیپ پنیسٹر تھے آئی ٹی کمپنیز آئے تھے عیدر آباد میں نوجوانوں کو ہزاروں نوجوانوں کو لاکھوں نوجوانوں کو روزگار ملا لیکن پلٹ کے جیسا پانگریز حکومت آئی پلٹ کے یہ لوگ سیدھا سیدھا بنگلور اور ادھر ادھر شفٹ ہو گئے اس کی وجہ یہ یہ لوگ نہیں چاہتے کہ آئی ٹی کمپنیز آئے مور یا کہ نوجوانوں پڑھ کے آگے پڑھ سکے تو اس لئے سے تلگو دیشوں زیادہ سے زیادہ سیٹا لائے اور حکومت کریں تاکہ تلگو دیشوں کو جو بیہار سے بتر ہوگا اس وقت آج اس کو ہندوستان کے نمبر ون پوزیشن پر لانا ہماری سمیداری ہے اور ہمارے ساتھ سارے ہندوستان میں جو تلگانہ میں رہتے جتنے بھی لوگ ہیں وہ لوگ کی سمیداری ہے تلگو دیشوں کو آگے پڑھائے ایک ایک کوٹ ان کا خیمتی اپنی ترخی کے حاصل دار رہے ہیں تلگو دیشوں کو انہیں اپنی ترخی کے حاصل خود ان کی ترخی کیونکہ تلگانہ آئے بات سے یہاں کے لوگ کمزور پڑھ گئے اس وقت سے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ تلگو دیشوں حکومت میں آئے اور زیادہ سے زیادہ آئی ٹی کمپنیز آئے لوگ زیادہ سے زیادہ نوکریہ حاصل کرے اور زیادہ سے زیادہ لوگ یہاں پر تلگو دیشوں میں تلگانہ میں کیونکہ ترخی صرف تلگو دیشوں کر سکتی اور کوئی جمعہ نہیں کر سکتی اور تلگو دیشوں کی جو پالیسی ہے سب کو لے کر قریب عوام سے لے کر ایس سی بی سی منارٹی سے لے کر بڑے حدبے تک سب کو لے کر چلتی ایک تلگو دیشوں کے میٹنگ ہے اور ایک خاص بات یہ ہے کہ لاکھ ہو ہزار مسلمان آج پرالے شہر میں سب مسلمان تلگو دیشوں میں آ رہے ہیں میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ تلگو دیشوں کو آپ بھوڑ دا لیے اور تلگانہ کی ترخی کے حاصل تلگو دیشوں کو بھوڑ دا لیے شکریہ موسیقی